صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نگاہے اس کو بستید میں وہی اول وہی اول وہی قرآن وہی فرقہ وہی حسین وہی طاقہ جنابیزد یقین ماتے ہیں مجھے جب ہی موضوع ملا دل کلا سماعت سوچوں کا مدل بن گیا کہ مجھے آج سیرہ کے نبی پر سوکو کہنا ہے جنابیزد اجب میں سیرہ درمی کا دسکرہ کرتا ہوں سب مجھے طائفلی باتے میں پتر تھا گرمی ہدایت نے دعا دینے والوں نے دلاتے ہیں میں جب ہی سپولوں کو بات کرتا ہوں تو مجھے ہندہ کا معاف کرنے والے خیران بشر یاد آتے ہیں میں جب ہی سپولوں کو بات کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کی لار ہو کے بیاسے یا اللہ علیہ وسلم کی صدا دیتے گھترا ہوئے میں اپنے سیلت کی کیا بات کروں تو لبیوں میں نعمت لکم کو آنے والے مرادے غریبوں کی برد آنے والے مجیبت میں غیروں کے کام آنے والے کو اپنے فرائے کا اپنے مالے جنابی صد جنابی صد آج کے دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں کسی کی سقاوت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ پر ناز کرتے ہیں تو میں اس لبی کی بات کیوں نہیں کروں جس بھی یہ تمام کا صحصہ پہ جاتے ہیں جناب صد میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے آپ کے صدق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے خان ورمز کو سیح بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے علی میرے نبی کے اندر شجات تھی جسے علی شہ رحمت من گئے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنات تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنافزت یقین مانیے جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں مطمئن نہیں جلوہ نہیں ایسے دلوالا انساءت فاسد تو ہوتا ہے منافق تو ہوتا ہے کافت تو ہوتا ہے پر ایسے دلوالا انساءت فاسد تو ہوتا ہے میرے ساتھیوں اشکی رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے مستاخی رسول کا ساتھ دیتی میں براتے ہیں میرے ساتھیوں میں یہ بھی جانا ضرور سکتا ہوں کہ اشکی رسول یہ نہیں بڑا سچ رانو کر لو جوپ جوپ کر لائے پر لو اور تقریزیں جن لو بلکہ اشکی رسول کو یہ ہے کہ اپنی گوز برا کے سب کی کھانے، بینے، سونے خسنے، بیٹھنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنمی کرو جنغا صلی اللہ علیہ وسلم دل کو نہیں جاتا کہ اس ہو کو اقت ہوتا ہے تمہارے چمک تمہارے تمک تمہارے جھلق تمہاری نہائے زمین و فالق سماک و سمک پہ سکتا نشان تمہارے دہیں جنب اللہ علیہ وسلم میرے نبیوں اور مطلوبہ اور مطلوبہ سکتے ہیں